اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے بلکم بیک ٹو این ایتر نیو ویڈیو جب لوگ کہہ لیں ٹھیک ہے آج کی چھوٹا ایسا میسیج ہے آپ سب کے لیے ہوپ کہ آپ لوگ کو پتا چل گیا ہوگا تھامنیل دیکھ کے تو اس کے بعد تو میرا بھی دل بلکل نہیں کر رہا ٹھیک ہے شوق کرنے کا علانت ہے ایسے شوق پہ جس کی وجہ سے کسی غریب کی جان جاتی ہو کہتے ہیں ایک انسان کا قتل کرنا پوری انسانیت کا قتل ہوتا ہے وہ ٹھیک ہے تو کل پرسو میں نے ایک پوز دیکھی ہے فیس بک پہ تو کافی افسوس ہوا ہے مجھے بھی ٹھیک ہے تو ابھی یہ جو گندہ جو مال ہمارے پاس تھا دیکھو زہر زہر ہوتا ہے چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو ٹھیک ہے کوئی مقدار نہیں ہوتی اس کی تو باقی یہ ایک ڈائی پڑا تھا ہمارے پاس اور یہ پنہ ہم نے بنا لیا تھا دور کا چیک کریں ابھی بھی کافی زیادہ ڈو رہی ہے لیکن میں نمزہ بھائی کو کہا بس اس کو جلاتے ہیں اور اس چیز کو ختم کرتے ہیں ٹھیک ہے آج کے بعد اڑائیں گے لابا لابا جو کیمیکل ہوتی ہے کیمیکل نہیں ہے وہ یہ ہوتا ہے اس سے کوئی نقصان نہیں ہے ٹھیک ہے جب کائٹ آپ کی کٹ کے جاتی ہے اور جو تھریڈ ہوتا ہے وہ ہوا میں ہی رہتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ لوگوں نے اس چیز کا شوق کرنا ہے تو آپ کسی کھلی جگہ جائیں جیسے پہاڑی علاقہ ہو گیا جہاں پر حکومت کی اجازت ہو اس چیز پہ ٹھیک ہے آپ لوگ بول رہوں گے شیاضی بھائی آپ کو کیا ہو گیا ٹھیک ہے ایک دم سے لیکن بھائی صاحب ہماری آنکھیں پہلے بند تھی ابھی جا کے کھلی ہیں ٹھیک ہے نا ہمیں پتہ چل گیا کہ اب یہ چیز صحیح نہیں ہے حکومت ہماری پنجاب پولیسی لیے ہمیں منع کرتی ہے پتنگ بازی چھوڑ دو لیکن ہم لوگ خود بھی جو ہے ٹھیک نہیں ہیں کچھ گلتیاں ماری اپنی بھی ہیں اور اگر بین کرنا ہے تو سب کو چاہیے کہ اس چیز کے خلاب پھر آواز اٹھائیں اور جہاں سے یہ چیزیں آرہی ہیں جہاں سے امپورٹ ہو رہی ہیں جہاں سے سپلائی ہو رہی ہیں نا ٹھیک ہے یہ اس کی جڑی ختم کر دیں کیوں امزہ بھائی ایسی ہے نا اس کا پروپر بائیکارڈ کر دیں پروپر بائیکارڈ کر رہے ہیں یہ نہیں پھر چھوٹی گوڑی کا بائیکارڈ کرو بڑی گوڑی کا اگر آپ لوگوں نے بائیکارڈ کرنا ہے نا ٹھیک ہے تو میں کہتا ہوں پشاور میں بھی بین لگا دو ہر جگہ بین لگا دو اور اس چیز کے خلاف خدارہ یار ٹھیک ہے اس گندے شوک کی وجہ سے ٹھیک ہے مجھے بہت زیادہ شوک تھا ڈائی کا پتنگوں کا ہر چیز کا لیکن آج کے بعد میری بھائی صاحب توب ہے جو بڑا شوک میں کروں ٹھیک ہے تندی سے اڑاؤں گا اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اس پر کوئی کانچ بغیرہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو بس میں تو اڑاؤں گا اس سے اور کیچنگ والے بھی لوگ آیا کریں گے بس آج کے بعد کوئی بھائی مجھ سے آ کے ایسی فرمائش نہ کرے کہ شہزی بھائی دور کے پیچھے دکھاؤ آپ لوگ پیچھے کرو ٹھیک ہے اگر آپ لوگ پرموٹ کریں گے نا تو اس چیز میں آپ لوگ ہمیں سپورٹ نہیں چاہیے بلکل آپ لوگوں نے انسبسکرائب کرنا ہے میری طرف سے آپ لوگ ابھی کر دیں دور والا کنٹینٹ نہیں آئے گا ان کیس اگر ہم کسی پہاڑی لاکھے میں چلے گئے نا ٹھیک ہے جہاں پر بلکل آبادی نہ ہو روڈ نہ ہو سامنے پہاڑوں وہاں سے دور کا شوق انسان کر سکتا ہے ادھر جا کے جس جس کو چسک ہے یہ والا وہ پورا کر سکتا ہے لیکن چھتوں سے آج کے بعد بھائی ساں موٹی دور کا شوق ختم ہے لابا لابا یوز کرنی ہے جو کٹنے کے بعد ہوا میں رہتی ہے مطلب اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اور اس سے اڑتا ہے صرف آڈا اڑتا ہے باقی ابھی جو ہے امزہ بھائی کو میں نے کہہ اس سے جلا دو ٹھیک ہے یہ پڑا ہوگا ویسے ہی آنکھوں پہ چوبے گا ٹھیک ہے اور یہ کچھ ڈھائی تاوے کے تیلے بھی تھے ہمارے پاس ابھی بھی کافی زیادہ ہیں تو امزہ بھائی جلا دو اس کو اس کا بائی کارڈ کرتے ہیں اور جو بھائی موٹی دور سے اڑا رہے ہیں وہ بھی آوائٹ کریں اپنے شوق کے چکر میں کسی اور کا نقصان نہ کریں خود بھی سیکیور رہے ہیں اور دوسروں کو بھی سیکیور رہنے لی ابھی ہم اس کا کرتے ہیں آج بائی کارڈ پروپر ایسی ہی ہے میکس دوبارہ میرا میسیج یہی ہے کہ جو بھائی موٹی دور یوز کر رہے ہیں خدا رہا اس کو یوز کرنا چھوڑ دیں اگر میرے گھر ریڈ ہوئی ہے اس کو دیکھ کے بھی ہم نے شوق ختم نہیں کیا پھر بھی ہم خود بھی غلط ہیں ہم کسی کو کیا تنقید کریں گے ہم خود نہیں صحیح ٹھیک ہے یہاں تک کہ پیسل آباد والے پنڈی والے کجرہ والا والے پچھلے دنوں میں تنقید ہو رہی تھی ہر جگہ پہ پنڈی یہ ہے پنڈی وہ ہے اور کجرہ والا والے کہہ رہے تھے ٹھیک ہے ہم نے اتنی پتنگیں اڑائی ہیں یہ کیا یار کوئی تیر نہیں مارا آپ لوگ ایسا بنو کہ ہماری وجہ سے کسی کو نقصان نہ پہنچیں ٹھیک ہے بھائی صاحب میں تو اس چیز میں نہیں ہوں ٹھیک ہے آج کے بعد میری چھت سے کوئی بڑا گوڑا کوئی موٹی دور کا استعمال نہیں ہوگا انلی تندی یوز کروں گا چمیڑنے کے لیے جس بھائی نے دیکھنا ہے تو دیکھو نہیں دیکھنا تو اللہ حافظہ بھائی میری طرف سے کوئی زور زبردستی نہیں ہے کسی بھائی کو تو باقی ان کے سگر انشاءاللہ ہم کبھی ایپٹا بات چلے جاتے ہیں کیا کسی ایسی جگہ پر چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے جہاں پر اس چیز کی جازت ہو اور روڈ وغیرہ نہ ہو بلکل سامنے پہاڑوں پہاڑ میں کوئی مسئلہ نہیں جتنا مرضی آپ اڑھاؤ کوئی گردن کٹنے کا ڈر نہیں ہے وہاں پر تو کل کے وہاں پر اڑاؤ لیکن جہاں پر چھتے ہیں آپ لوگ خود اس چیز کا اندازہ لگاؤ آگے روڈ ہے اللہ نے کہے ہم اڑھا رہے ہیں ہماری دور سے کسی کا نقصان ہو جاتا ہے اس چیز کا جو ہے ذمہ دار کون ہے ہم خود ہی ہوں گے تو اس چیز کو ہم نے خود ختم کرنا ہے موٹی دور کا بائیکارڈ کرنا ہے اور بڑی پتنگ بڑا گودہ ساتھ دینا ہے کمنٹ میں آکے ہمیں بتائیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور جنہوں نے نہیں کرنا ہمارا ساتھ نہیں دینا اور ہمیں دیکھنے والے ہیں تو خدا رہا ہم سے بزارش ہے کہ ہمیں دیکھنا آپ لوگ چھوڑ دیں ہمیں آپ کا ساتھ چاہیے حق کی آواز میں آپ سب کا ساتھ ہمیں چاہیے ٹھیک ہے اب آقی چلو حمزہ بھئی جلا دو ہمیں کرتے ہیں اس گندی دور کا اور گندے گودے کا بائکوٹ ڈائی تاوہ آج کے بعد کوئی چھت سے فلائی نہیں ہوگا ٹھیک ہے چاہے ہمارے چھت پہ جو بھی آئے نا صحیح ہے منع کر دیں نا سب کو کہ بھائی صاحب ڈائی تاوہ اس سے بڑا گودہ اور اس سے مطلب ڈیڑ تاوہ جو کیمیکل سے اڑنے والے ٹھیک ہے ایک منہ میں خود جرات ہوں ڈائی تاوے کو آگ لگ چکی ہے اور ابھی جو ہے نا ہواہ پہلے تیز تھی کافی تھوڑی سی ہواہ رکھی ہے تو ہم نے اس کو آگ لگ آ دی ہے اس کا بائکوٹ کر رہے ہیں بائی جان دیکھو اب کچھ بھائی آکے آکے اکھیں گے کہ انہوں نے اپنا شوک کر لی ہے ان دنوں میں دیکھتے ہیں جب تھوڑی سی ڈور رہ گی ہے یہ لوگ ابھی شوف کر رہے ہیں میرے بائی یہ لوٹی ہوئی ڈور ہے ٹھیک ہے اور لوٹا ہوا گوڑا ہے اب یہ چیک کر سکتے ہیں یہ ڈور ہمیں ٹھیک ہے اس کے نیچے جو ڈور ہے وہ لوٹی ہوئی ہے ٹھیک ہے وہ گوڑا ہم نے کسی نے دیا تھا تو بات کرنے کا مقصد یہ کہ ہم نے کوئی پیسے وغیرہ نہیں لگائے اور میں قسم کھا کہتا ہوں اللہ پار کہ ہمارے پاس پوری ڈور بھی ہوتی یا پوری چرکی ہوتی تو میں اس ٹائم اس کو آگ لگا دیتا ٹھیک ہے جو چیز سیو نہیں ہے ٹھیک ہے اس کا ستم ہو جانا بہتر ہے وہ بھی آگ بدا نہیں نہیں چاہلے اس گنبی چیز کو آگ میں نہیں لگ رہی دیکھے ڈائی تاوے کو لگ گیا ابھی اس کو لگانا ہم شروع کرتے ہیں کیونکہ ہم نہیں چاہتے ٹھیک ہے ہماری وجہ سے کسی کا لوس ہو جائے بنا لیا تھا اس کا پہلے سی یہ چیک کریں آپ بس اس کو آگ لگنا شروع ہو گی ہے جو جو اس نے کام میمارے ساتھ ہے تو آپ لوگوں نے سب نے بتانا ہے کہ شیز بھائی ہم آپ کے ساتھ ہیں اور جو بھائی ہمیں دیکھنے والے ہیں ٹھیک ہے اور وہ پھر بھی ہمارے ساتھ کی ہے تو خدا رہا ان سے پھر گزار شاہ کہ ہمیں دیکھنا چھوڑ گئے آپ کی وجہ سے جو اللہ پاک اس کی روح جنت عطا فرمائے وہ بھی ہمارا بھائی تھا ہمیں بہت دلی دکھ ہے کہ اس گندے شوک کی وجہ سے جو جان جا چکی ہے تو خدا رہا میرے بھائی موٹی موٹی دوریں آپ لوگ بھی نا یوز کریں ہم نے توبہ کر لی پنجاب پولیس ہم جو کہ ہم نے آپ لوگوں کے سامنے جلا دی ہے اب زیادہ تر لوگ بولیں گے کہ شہزی بھائی نمزہ بھائی جو سکیمنگ کر رہے ہیں سکرپٹڈ بنا رہے ہیں ٹھیک ہے ویوز حاصل کرنے کے لیے تو میں اللہ کو عزر نارز جان کے بھائی یہ ویوز کے لیے ہم نہیں کر رہے ہیں یہ ہمارے مسلمان بھائی کا نقصان ہوئے بہت زیادہ لوس اس کی فیملی پہ کیا گزر رہی ہوگی اور اگر آم لوگ اپنے شوک کے چسکوں میں مگن رکھیں تو میرے بھائی نہیں چاہیے ہمیں ایسا شوک ہے جس کی وجہ سے ہمارے مسلمان بھائی نقصان ہو جائے اس کی جان چلی جائے یہ آپ لوگوں کے سامنے دیکھیں اس کو آگ لگ گئی ہے پروپر اور یہ آہستہ آہستہ ویسٹ ہونا شروع ہو گئے یہ ڈائی تاؤ ہمارے پاس آز تھا ہم نے اس کو آگ لگا دی ہے سو گھوٹا بھی پڑھا ہوتا نا بھائی ہم نے جلا گئے تھے باقی جو بھی تھا چھوٹا موٹا مال کبھی سبسکرائبر لیا کبھی کیج کر لیا یہ میرا دوست اس نے مجھے دیا تھا ایک دائی توا اس کے پاس پڑھا تھا اور ایک وہ تھا جو کل ہم نے اڑایا اور کل ہماری چھت سے آخری دن تھا جب نے ڈائی توا اڑایا اس کے بعد کوئی ڈائی توا بغیرہ نہیں اڑا کرے گا چھوٹی کائٹس اڑایا کریں گے کیچنگ سین ہوں گے جس دور سے گلہ نہیں کٹ تا انشاءاللہ اس دور سے ہم سوک کیا کریں تاکہ سی ہو ٹھیک ہے تو باقی انشاءاللہ ہو کہ آپ لوگ بھی اس چیز پر عمل کریں گے ٹھیک ہے اور جو جو بھئی ہمارے ساتھ آپ سب نے کمنٹ میں آکر ہمیں بولنے ہیں تو شایدی بھئی ہم سب آپ پکھا رہے اور جس کے پاس موٹی دور پڑی ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے جلانی ہے اور انسٹاگرام پہ سب نے مجھے پیجھ پیجھ لی ہیں جو جو ٹھیک ہے یہ کام کرے گا اس کے لئے میں انشاءاللہ ایک الگ سے سٹوری لگا مجھا انسٹاگرام پہ تو سامان وغیرہ جتنا بھی مارے پس پڑا تھا تو آپ سب سے بار پر یہی گزارش ہے میری اور جتنے ہم سے پیار کرتے ہیں اور جو ہماری لاج رکھنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے ان سب سے میری یہی ریکویسٹ ہے کہ موٹی دور کا شوق ہے یہ ختم کر دو پکا پکا ٹھیک اگر آپ لوگ چاہتے دیکھو حادثہ بتا کہ اب جس کی دور سے گلہ گٹ ہے اس کو پتا بھی ہوگا کہ ہماری دور سے کسی گلہ گٹ ہے اس طرح ہم بھی جانے جانے میں اللہ نہ کرے ہماری دور کی وجہ سے کسی کے سب حادثہ ہو جاتا ہے ہمیں بھی نہیں پتا ہوگا اور اس چیز کی پکڑ بروز قیامت دن ہوگی تو خدا رہا اپنی آخرت نہ خراب کریں اس دو ٹکے کے شوق کے لئے اگر آپ کو اتنا ہو رہے نا ٹھیک ہے لابا لابا چھوٹی گوڑی رہے ہیں اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اور ہمارے جو ایک بھائی ہیں گومی بھائی انہوں نے کیا ہو ہے ان کی جو ویڈیو کا لنک ہے وہ آ رہا ہوگا ڈسکرپشن میں جا کے آپ لوگ دیکھ لیں فل ڈیٹیل میں بتایا ہو ہے کہ کس طرح یوز ہوتی ہے جو بھی ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگ نے وہ ویڈیو جا کے دیکھ نہیں ہے اور ان کے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے جو لوگ موٹی ڈور کو پرموٹ کریں ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں اور جو ہمارے ساتھ ہیں تو بس میں نے کہ یہ تھا ہمارا ویڈیو آپ کہہ لیں چھوٹا سا میسیج آپ سب دینا تھا کہ آج کے بعد ہمارے چھت سے کوئی بڑا گڑا نہیں اڑے گا انشاء اللہ سے ٹھیک ہے اڑا بھی تو تندی سے اڑھائیں گے یا تو لابا لابا سے اڑھائیں گے پیچ کر کے آپ کو دکھائی کریں گے اس کے علاوہ ہم سے کوئی وعدہ کرنا ہے وہ آپ لوگوں نے جلا دینے ہے مجھے پتا ہے انسان کے پیسے لگے ہوتے ہیں لیکن آپ کے دس بیس ہماری بھی دعا ہے ان کے لیے ٹھیک ہے اور اللہ پاک ان کی فیملی کو صبر جمیل عطا فرمائے ٹھیک ہے تو باقی بس یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دینا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دینا تاکہ وہ بھی اس چیز سے گریز کر سکے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے سب کے ساتھ یہ ویڈیو میسج شیئر کرنا ہے تاکہ سب کی آنکھیں کھوز جن کو ابھی بھی غیرت نہیں ہے کہ جو بھی بھی کہتے ہیں نہیں اس چیز کی وجہ سے کچھ نہیں ہوتا بلہ ہی دیکھیں انسیڈنٹ جو ہے فیصلہ باد میں ہو ہے ٹھیک ہے اب یہ چیز میٹر نہیں کر کہ ہم تو پھنڈی سے ہیں صحیح ہے دیکھیں جو بھی ہے فیصلہ باد میں انسیڈنٹ ہو ہے لیکن انسان میں انسانیت بھی ہوتی ہے کل کو اگر یہ حادثہ ہوا ہے اگر اس چیز میں کنٹرول نہیں کریں یہ حادثہ یہاں بھی ہو سکتا ہے تو خدا رہ اس چیز سے پکا بائی کورٹ کریں اور وعدہ کریں کہ موٹی ڈور کا استعمال نہیں کریں گے اس جگہ پہ جا کریں گے جہاں پر سیف کائٹ فلائنگ ہوگی ماؤنٹین ز ہوں گی یا بیچ سائیڈ ہوگی وہاں پر کریں آپ کوئی نہیں رکھتا وہاں پر موٹی ڈور سے اڑھانا بڑی پتنگ اڑھانی یا ڈھائی اڑھانے جو مرضی آپ کوئی نہیں رکھے گا لیکن جو چیز غلط ہے چھتوں سے رہ کے آپ لوگوں نے شوق کرنا موٹی ڈور کا تو یہ چیز غلط ہے یہ کرنیلی